دوستوں کاسی ملیشہ صاحب کو بغیر داڑی والا ولی اللہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کیا میٹھی زبان ہے کیا انداز ہے ایک چمکتا روشن ستارہ ہے کاسی ملیشہ کاسی ملیشہ صاحب 25 دسمبر 1980 کو گجرات میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق غریب خاندان سے تھا آپ کے بچمن میں بڑے بڑے خواب تھے آپ کتابوں کے بڑے شوکین تھے آپ کے دوستوں کی تعداد بھی کم تھی بنیادی طور پر آپ ایک استاد ہیں 1998 سے ہی آپ شعبہ تدریج سے وابستہ ہیں 2001 میں آپ نے کاسی ملیشہ اکیڈمی کو قائم کیا کاسی ملیشہ صاحب اپنے آپ کو نئی نسل کی ٹریننگ اور موٹیویشن کے لیے وقف کر چکے ہیں اندرونے ملک کے ساتھ ساتھ بیرونے ملک میں بھی آپ کے پروگراموں کی طلب روز بروز بڑھ رہی ہے آپ انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے موٹیویشنل سپیکر ہیں 2017 میں آپ نے کاسی ملیشہ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا کاسی ملیشہ صاحب کی بدولت کئی لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا ہے کاسی ملیشہ صاحب کو لوگوں کے ایک بڑی تعداد فولو کرتی ہے کاسی ملیشہ صاحب اپنی باتوں سے لوگوں کو ٹرین کر کے انہیں انسپائر کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں میری نہیں ہیں یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں یہ دین محمد سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں آپ نے کئی کتابوں کو بھی لکھا ہے کاسی ملیشہ صاحب لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں کاسی ملیشہ صاحب اپنی سپیچز میں اکثر اپنے ماں باپ کبھی ذکر کرتے رہتے ہیں کاسی ملیشہ صاحب فرماتے ہیں مجھے میری ماں سے بڑی محبت ہے بڑی محبت ہے ان کی والدہ کا بہت بڑا کردار ہے ان کی کامیابی میں جہاں تک شادی کی بات ہے آپ نے ارینج میریج کی ہوئی ہے کاسی ملیشہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح سے میں باہر لیکچرز وغیرہ دیتا ہوں میں یہ لیکچرز گھر میں نہیں دیتا بلکہ میں گھر میں ایک اچھا والد ایک اچھا شوہر بن کر رہتا ہوں کاسی ملیشہ صاحب فرماتے ہیں یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں ورنہ میری جیسا بندہ گنڈیریوں کے ریڈی لگائے اور وہ بھی نہ بیچ پائے آپ فرماتے ہیں کہ میں نسلی طور پر ایک مہنتی انسان ہوں ہمارے خون میں مہنت شامل ہے ایک بہت ہی بڑی تعداد آپ کے اخلاق سے بھی متاثر ہے کاسی ملیشہ صاحب ایک بہت ہی اچھے اخلاق کے انسان ہیں ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ کاسی ملیشہ صاحب ہمارے پاکستان کے ہیں اور جس طرح سے کاسی ملیشہ صاحب کام کرتے ہیں انشاءاللہ رہتی دنیا تک آپ کا نام یاد رکھا جائے گا اللہ پاک کاسی ملیشہ صاحب کو سلامت رکھے اور ہم بے قدروں کو ان جیسے لوگوں کی قدر کرنا نصیب فرمائے آمین جزاک اللہ